ہیلو فرینڈز میں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آور گرین گارڈن پر دوستو آج کی ویڈیو میں ایسا فریق اٹونک جو اپنے کچن ویسٹ سے بنائیں گے جو آپ کے کچن میں بیکار کچھرا ہوتا ہے دوستو اس سے بنانا بتائیں گے اور اس کے استعمال کرنے سے دوستو آپ کے پلانٹس میں بھی دیسی کے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پلانٹس میں ہیوی فلاورنگ ہے کافی زیادہ نمبروں میں فول آئے ہیں دوستو ویسے ہی فول آئیں گے اور گلدابری کے لیے اور دوستو کسی بھی پلانٹس کے لیے دوستو بیسٹ فٹی لائزر ہے جس میں سارے مایکرو نیوٹینٹ پائے جاتے ہیں دوستو پلانٹس کے جو ضروری ایلیمنٹ ہوتے ہیں پلانٹس کو چاہیے ہوتے ہیں وہ اس میں سارے موجود ہیں دوستو ایک ہی چیز ایسی ہے فریقی جس میں سارے الیمنٹس موجود ہیں دوستو وہ ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے فیلال آپ ہمارے پلانٹس پر تھوڑی سی نظر ڈال لیجئے گا اور پھر ہم بتائیں گے دیکھیں دوستو کتنی ہیوی فلاورنگ ہو رہی ہے اور کتنے نمبروں میں فلاور آئے ہیں یہ لال والا میرا گلدابری کا پلانٹس ہے اور یہ دیکھیں دوستو سبھی طریقے کے پوٹس میں میں نے لگا رکھے ہیں یہ پلانٹس اس میں میں نے یہی فٹیلائزر جو لیکوٹ ہے میں نے استعمال کیا ہے جو میں اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں آپ کو اور اس فٹیلائزر کی خاص بات ہے دوستو آپ کے پلانٹس کو کیلو سے بچائے گا انسیکٹس سے بچائے گا اور جو بھی کیٹ پتنگوں کا اثر ہوگا آپ کے پلانٹس پر چوٹیاں بھی دوستو بھگایا گا دور کافی اچھا اور کافی پاورفل فٹیلائزر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں میرے ساتھ ویڈیو پر بنے رہیے گا نئے درشق میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دوالیں آنے والی ویڈیو کے لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے دوستو میں یہ گرو بیک دکھا رہا ہوں جو میں نے خود ہی بنایا ہے دوستو اگر آپ مجھے کمنٹس کر کے کہیں گے تو میں اس کی ویڈیو بھی بنا کر ڈال سکتا ہوں اپنے چینل پر چلیے اب یہ یہ ہے وہ فری کا ٹونک جو میں نے کچن کے کچھرے سے بنایا ہے دوستو اپنے کیچن کے کچھرے سے آپ کے کیچن میں بھی یہ کچھرہ موجود ہے آپ اس سے بنا سکتے ہیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو اس ٹونک کو بنانا بتاؤں گا کافی سرل اور کافی آسان ہے یہ ٹونک بنانا دوستو یہ ٹونک ڈبل کام کرتا ہے ایک تو آپ کے پلانٹس کو ساری انرجی پروائیڈ کرتا ہے جو جروری ایلیمنٹ ہیں دوستو نائٹروجن فاسپورس پوٹاسیم میگنیسیم سلفر جو بھی ہیں دوستو وہ آئیسکرین پر بھی لکھے ہوئے چل رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب آپ کو پلانٹس کو دے گا اور ساتھ ہی دوستو آپ کے پلانٹس کو کیلوں سے بھی بچائے گا دوستو فیلال اس کی ماترہ ہم بتا دیتے ہیں اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ کیلوں سے بھی بچائے گا آپ کے پلانٹس کو یہ سات انچ کا پورٹس ہے دوستو اس میں لگ بگ ایک تہائی گلاس کا ڈالنا ہے آپ اپنے حساب سے دوستو جیسی پورٹس ہو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں فیلال یہ میرے سات انچ کا پورٹ ہے میں اس میں آپ ڈال رہا ہوں اور یہ آپ کو آٹھ دن میں ایک بار دینا ہے دوستو اگر آپ چاہیں تو اس کی ماترہ تھوڑی سی بڑا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک دم فولی اورگینک ہے ایک دم جیوک ہے دوستو اس سے آپ کی ماترہ اگر تھوڑی زیادہ یا کم بھی ہو جائے گی دوستو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے پلانٹس پر اور جیسی کہ ہم کیمیکل فٹیلائزر یوز کرتے ہیں جن کی ماترہ اگر تھوڑی سی بھی زیادہ ہو جاتی تو ہمارے پلانٹس کو جلنے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن ہمارے جو اورگینک فٹیلائزر ہیں کچن بیسٹ کے جو تیار کیے ہوئے دوستو فولی اورگینک فٹیلائزر جو بھی ہوتے ہیں جیسی کاؤڈنگ ہے اور ورمی کمپوسٹ کمپوسٹ خاد ہے جو بھی ہے دوستو ان کی ماترہ اگر کامیہ زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ اپنے پلانٹس کے حساب سے دوستو اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور پورا دوستو اس ویڈیو میں سب کچھ ہم میں دکھاؤں گا اور سب کچھ کر کے دکھاؤں گا سب کچھ بتاؤں گا آپ کو تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے فیلال یہ میرے گلدابری کی فلاورنگ دیکھ لیجئے کافی نمبروں میں فلاور ہیں میرے گلدابری میں دوستو اگر میں گننے کا بیٹھوں تو کم سے کم سو فلاور ایک پلانٹس پر بیٹھیں گے یہ پیلے والے دوستو اور لال والے میں تو کافی گچھوں میں کلیاں آئی ہوئے ہیں یہ بڑا میرا دوستو جو گرو بیگ ہے اس کے لیے میں نے پورا ایک گلاس بھر کر لے لیا ہے دوستو یہ جو فٹیلائزر ہے جو میں نے یہ بنایا ہے دوستو وہ فلی اورگونیک ہے اور یہ آپ کے پلانٹس کو کیلوں سے بچائے گا انسیکٹ کا حصر ہوگا جیسے کہ آپ کے پلانٹس پر چیٹیاں ہیں اور جو کیٹر فلر ٹائپ کے کیلے ہو جاتے ہیں جو آپ کے پتوں کو کارڈ دیتے ہیں اور بھی دوستو کئی پرکار کے کیٹ ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹس کو نقصان پہنچاتے ہیں ملی بھگ ہیں شفیز رنگ کے کیلے اور گلدابری میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کالے رنگ کے کیلے لگ جاتے ہیں دوستو وہ کیلے بھی دوستو میں دکھا رہا ہوں زوم کر کر آپ کو ان کیلوں کے لیے تو بہت ہی اچھا یہ فٹیلائزر ہے دوستو اور یہ پیسٹی سائیڈ بھی ہے دوستو ایسا پیسٹی سائیڈ اور فٹیلائزر میں نے بنایا ہے جو اپنے پلانٹس پر یوز کرتا ہوں میں فلال دستو یہ دیکھئے میں نے اب اس کو یوز کرنے کی باری آگئی میں نے سارے پلانٹس میں اپلائی کر دیا ہے جڑ میں اب اس کو پتے میں ڈان لے کی باری آئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتنی مہترہ لینا ہے دوستو میرا یہ کم لگ بھگ پون لیٹر کے آس پاس پانی میں نے اس بوتل میں لیا ہے اور اس میں آپ کو لگ بھگ پون ہی گلاس ڈالنا ہے ایک لیٹر میں آپ کو ایک گلاس اپلائی کرنا ہے دوستو اور پون لیٹر میں پون گلاب اسی حساب سے دوستو ڈالی جیگا یہ کم سے کم سو ایمل کا گلاس ہوگا آپ اس میں بھر کر اور اپنے حساب سے دوستو اس میں اپلائی کرنا ہے اور سارا دوستو جو انسیکٹ ہے وہ اسی پلانٹس سے اسی فٹیلائزر سے دوستو سب ختم ہو جائے گا دوسرا پیشتی سائیڈ اور فٹیلائزر یوز کرنے کی آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ میری سلام آنے ایک بار اس کو استعمال کریں ایک سیزن اور اس کا ریزلٹ دیکھیں اس کے بعد دوستو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ ویڈیو میں صحیح تھی یا غلط تھی فیلال دوستو ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ابھی اسی ویڈیو میں اس سے ٹونک کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے کافی آسان اور کافی سرل طریقہ اس ٹونک کو بنانے کا دوستو فیلال اس کو ہم اچھی طریقے سے اپنے پلانٹس کو نہلا دے رہے ہیں سارے انسیکٹس دور ہو جائیں گے اس سے ہمارے اور پلانٹس کو نئی انرجی ملے گی پرینٹس یہ ہیں وہ اونین پیل جو آپ کے کچن میں نکلتے ہیں روز آپ اپنے کچن میں پیاز استعمال کرتے ہیں اور جو چھکن نکلتے ہیں وہ فیک دیتے ہیں دوستو اس کو فیکے نہ اس کو اگھٹا کر پانی میں ڈال کر رکھ لے دوستو پانی میں لگ بھگ دو دن اس کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد دوستو پانی میں ڈال کر دو دن رکھ دینا اوپر سے اس کو ڈھک دینا ہے پھر اس کے سائٹ کا بھی کام کرے گا یعنی آپ کے پلانٹ پر جو بھی گیڑے مکولے اور جو انسیکسٹ کا اثر ہوگا وہ بھی دور کرے گا یہ اونین پیلز ہے دوستو اس کے چھکلوں سے میں نے تیار کیا ہے کافی آسان اور کافی سرل طریقہ ہے دوستو آپ اس کو گھر پر یوز کیجئے ایک بار استعمال کریں گے دوبارہ سارے فٹیلائزر اور سارے پیسٹیسائیڈ بھول جائیں گے فلال ویڈیو لوگ کو لائک کرنا دوستو اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسی لگی دیکھئے آپ کا اپنین پیلز فٹیلائزر تیار ہو گیا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز میرے چینل کو سبسکرائب